بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو پیاری بہنوں آج ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ سب کو سلیوز کا بہت ہی پیارا ڈیزائن بتایا چاہے گا ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا اگر سلیوز کی لیند کم ہو تو اس کو کس طریقے سے ہم پورا کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل ووچ کیجئے گا اور چینل پہ نئے آنے والی بہنوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں جی تو یہاں پہ مجھے سلیوز کی جو لیند تیار چاہیے وہ 23 انچ چاہیے جبکہ جو فیبری کی لمبائی ہے وہ 21 انچ ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کی فرنڈ مہری پہ ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اورگینزا فیبرک چاہیے ہوگا اورگینزا پیچ بھی آپ لے سکتی ہیں لیسیز نلکیوں اور شاپ سے آسانی سے مل جاتا ہے اب جتنی ہمیں لیند ریکوائیڈ ہوگی اسی حساب سے اورگینزا لے لیں گے اور اس کو الگ پیپر پہ پیسٹ کر لیں گے پیپر بھی فکس اس طریقے سے کریں گے تاکہ جو اورگینزا ہے وہ پیپر پہ موو نہ ہو کیونکہ ہم نے جو ویزیبل تھریڈ ہے اس کے ساتھ سلائیاں لگانے ہیں پیپر کی چوڑائی بازو کی چوڑائی کے برابر لیں گے اور لمبائی جتنی بازو کی لمبائی کم ہوگی اسی حساب سے اورگینزا اور پیپر لیں گے اب اس پر مارکنگ اس طریقے سے کریں گے جو پہلا مارک ہوگا وہ تین انچ پہ ہم نے لگانا ہے اور جو دوسری سائیڈ ہے اس کے کورنر کے ساتھ اس طریقے سے ہم نے ملا لینا ہے جیسے ویڈیو میں کلیئر نظر آ رہا ہے اب واقعی جو ہم نے لائنز لگانی ہے تیرچی اسی طریقے سے لگانی ہے ڈیڈ ڈیڈ انچ کے گیپ سے لائنز لگاتے جائیں گے میرے پاس یہ پلاسٹی کا سکیل ہے اس کی جو ویت ہے وہ ڈیڈ انچ ہے اس طریقے سے ہم نے ساری پیپر کی چوڑائی پہ مارکنگ کر لے لی ہیں چونکہ ہمیں باکسز بنانے ہیں تو اب دوسری سائیڈ پہ بھی ہم نے ڈیڈ ڈیڈ انچ پہ مارک لگاتے جانا ہے اور اس طریقے سے تیرچی لائنز لگا لیں گے آپ باکسز بھی بنا سکتے ہیں تیرچی لائنز بھی لگا سکتے ہیں ہاف آف انچ کے گیپ پہ بھی تیرچی لائنز لگا سکتے ہیں جو بھی آپ ڈیزائننگ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں صرف میں نے آپ لوگوں کو طریقہ کار بتا دیا تاکہ آپ اس طریقے سے بازو کی لیندھ یا کمیز کی لیندھ بھی پوری کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا پیٹرن تیار ہو چکا ہے اب انکر کا ہم نے دھاکہ لے لینا ہے ویزیبل تریڈ ہے یہ انکر کا یا کوئی بھی آپ سلکی تریڈ لے سکتے ہیں اس کو بابن میں فیل کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے بابن کیس کا جو پیچ ہوگا سکریو ہوگا وہ تھوڑا سا لوز کر لیں گے تاکہ سلائی ہماری اچھے سے لگ جائے اب اسی طریقے سے جو ہم نے پیٹرن بنایا تھا اس پیٹرن کو فالو کرتے جائیں گے اور سلائیاں لگاتے جائیں گے سارے سلائیاں لگانے کے بعد پیپر کو ریموو کر لیں گے اس کے بعد سلیوز کے ساتھ اٹیج کریں گے اٹیج کرنے سے پہلے یہاں پہ میں لیس استعمال کر رہی ہوں چھوٹی چھوٹی باری ایک لیس ہے بہت پیاری لگتی ہے تو آپ جو ہے وہ لیس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل آپشنل ہے اس کے بعد سیدھی سائٹ کے ساتھ سیدھی سائٹ ملاتے ہوئے ہم اس کو جوائنٹ کر لیں گے اس کے مارجن کو کور کرنے کے لیے علاق سے فیبرک لیں گے ایک انچوڑی پٹی اور اس کو بھی ساتھ سرہ کے سلائے لگا لیں گے میں نے تینوں لیئرز کو ایک سلائے میں فکس کرنے کی کوشش کی ہے آپ پہلے سلیوز کے ساتھ اورگیزہ فیبرک اٹیج کریں اس کے بعد علاق سے جو فیبرک مارجن کور کرنے کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں وہ آپ بعد میں لگا سکتی ہیں اس کے بعد ہم نے اس کولڈی سائٹ پر فولڈ کر کے سلائے لگا لینے ہیں یا آپ ہیمنگ بھی کر سکتی ہیں مطلب ترپائی بھی کر سکتی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی مہری کی مہری پر لیس اٹیج کر رہی ہوں ملکی لیس ہے ایک انچوڑی اس کو سیدھی سائٹ پر اس طریقے سے رکھیں گے کہ لیس کی امٹی سائٹ اوپر کی جانب ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے مارجن کو کور کرنے کے لیے ہم نے الگ سے فیبرک لینی ہے رننگ پٹی میں نے تیار کی ہوئی ہے تقریباً ایک سے سوا انچوڑی یہ پٹی ہے اور دونوں سائٹ پر میں نے تھوڑا تھوڑا فولڈ کیا ہے اور رننگ پٹی تیار کر لی ہے اب دیکھیں اس کو اس طریقے سے رکھنا ہے جیسے ویڈیو میں کلیر نظر آ رہے ہیں کہ اس کو لیس کی کنارہ جتنا لیس آپ دباؤ دینا چاہتی ہیں اتنی آپ رکھ کے جو ہے سلائے لگاتے چاہیں اس کے بعد اس کو الڈی سائٹ پر فولڈ کر کے جو ہے ترپائی بھی کر سکتے ہیں یا ہم سلائے بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے اس کو الڈی سائٹ پر فولڈ کر کے سلائے لگائی ہے ہاں جیس ویورز یہاں بھی ہمارے ڈیزائن تقریباً تیار ہو چکا ہے اب یہاں پہ فیٹنگ کی سلائے کی اس طریقے سے لگانی ہے اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے یہ سٹیپ آپ کے لیے بہت ہیل فول رہے گا انشاءاللہ تراؤزر سلیز یا کوئی بھی آپ ڈیزائن بناتی ہیں جس پہ اورگینزا یوز کرتی ہیں یا ایسا فیبرک یوز ہوتا ہے جس کے دھاگے بہت جلدی نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ اس طریقے کو فولو کر کے آپ اس کو اسی ٹائم اوور لاک کی طرح ہی کر سکتی ہیں مطلب اوور لاک تو نہیں کہیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کے دھاگے بلکل بھی نہیں نکلیں گے اس کو ہم نے اس طریقے سے سلائے کرنا ہے کہ سیدھے سائٹ اوپر کی طرف ہوگی اور الڈی سائٹ اندر کی طرف ہوگی اور تقریباً ہاف بھوٹ کا مارڈن چھوڑ کے ہم نے سلائے لگا لینی ہے جتنا کپڑے کا خطرہ ہو کہ اس کے دھاگے نکلیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ سلائے لگا لینی ہے نورمال ہم جو سلائے لگاتے ہیں وہ یہ والی شرائے لگانے سے پہلے ہم نے سب سے پہلے سیدھی سلائے لگانی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو الٹا کرنا ہے الٹا کرنے کے بعد ہم نے جتنا ہمیں مہرینی تیار کرنا ہے یا فٹنگ تیار کرنی ہے pricinger کے پانچے کے ہم اس طریقے سے سلائے لگا لیں گے ہاں پہ ہمارے بیوٹیفل سے سلیوز تیار ہو چکی ہیں جن کی لیند بھی پوری ہو چکی ہے اور دیکھیں اس کا جو ہے ڈیزائن کتنا اس کٹی کو جو ہے وہ چار چاند لگا رہے تو آئی ہوپ تو آپ لوگ کو یہ ڈیزائن پہ اچھا لگا ہوگا اور اس میں جتنی بھی ٹیپس ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کار آمد رہیں گی تو اس خوشی میں چینل کا سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نا چینل کا سبسکرائب کر دیں اپنی دوستوں فیملی میبرز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا اور اپنی فیملی کا ڈھیل سارا یاد رکھے گا اور مزارش کے دعا میں یاد رکھے گا سٹے ٹیونٹ اللہ حافظ